پھر دوستو ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو ساتھیوں صحاب چطر کا سفر تو چل رہا ہے جس کو آج ساٹھ وار دن ہے لیکن یہاں پر کئی ساتھ سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ظاہر چی بات ہے یہ بات ہر کسی کے ذہن میں آتی ہوگی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صحاب بھائی پیدل حج پر جا رہے ہیں یہ بات تو تمامی لوگ جانتے ہیں لیکن آپ نے ایک سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر کار ان کا دن میں کتنا خرچہ ہوتا ہے یہ ایک سوچنے والی بات ہے اور یہ زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں بات آتی ہوگی کہ بھائی سیاب بھائی پیدل حج کرنے جا رہے ہیں تو کچھ تو خرچہ ہوتا ہوگا ظاہر چی بات ہے ہم بھائی پلین آج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تقریباً چار لاکھ یا سالے چار لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے وہیں اگر ہم پانی کے جہاز سے جاتے ہیں تو بھی خرچ آتا ہے یعنی کہ بنا خرچ کے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تو اپنے آپ پر بات یہ ہے کہ آخر کار پھر سہاب بھائی کا کتنا خرچ آتا ہوگا کیونکہ ان کو پیدل چلنا ہے رکنا بھی ہے کھانا بھی کھانا ہے ساتھی ساتھ پلس فورس بھی ہے تو آئیسٹی ٹوپک پر ہم آپ لوگوں سے بات کرنے والے ہیں دو سو ساتھیوں دو سی چار میں ڈرک کر کے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے بہت زیادہ کامانے والا ہے سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سہاب بھائی نے یہ جو مدینہ شریف کا سفر طے کیا ہے یہ یوں ہی نہیں کیا بلکہ اس کی پرمیشن لینے کے لیے ان کو پورے ایک سال کا وقت لگ گیا یعنی کہ ہم آپ کو بتا دیں پاکستان سے پرمیشن ایران سے پرمیشن اور قویت یعنی کہ جن شہروں سے ہو کر کے جانا ہے ان سارے شہروں سے سب سے پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے کیونکہ ہم بینہ پرمیشن کی کسی بھی ملک میں انٹری نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی ہمارے ملک میں بینہ پرمیشن کے انٹری کر سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب پرمیشن لی گئی ہے تو اس میں کتنا زیادہ خرچہ ہوا ہوگا وہی دوسری طرف اگر بات کی جائے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صحاب بھائی نے دس مہینے چلنے کی ٹریننگ لی تھی یعنی کہ ہر شخص ایک دم اتنا لمبا سفر تے نہیں کر سکتا ہمیں آپ اگر سفر تے کریں گے تو دو یا ایک کلومیٹر ہی چل سکتے ہیں اس کے بعد ہماری اور آپ کی حالت خراب ہو جائے گی لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ آخر کار اتنا لمبا سفر تے کرنا اور پھر اس کے بعد خرچہ یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنا خرچہ اسی حساب سے لے کر کے چلتا ہے کیونکہ تقریباً چالیس دن تک تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون صحاب ہے اور کون سفر پر جا رہا ہے یعنی کہ کسی کو معلوم نہیں تھا یہ پچھلے پندرہ بیس دن سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے جس کا نام صحاب ہے اور وہ کیرلا سے مکہ اور مدینہ کے اس سفر پر جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ پچاس دن یا چالیس دن کا کیا خرچہ ہوا ہوگا اگر نورمل خانے کا آج کے وقت میں خرچہ دیکھا جائے تو ہزار پانچ سو روپے سے کم نہیں آتا وہی دوسری طرف جب آپ کو کہے رکنا ہے تو آپ کو روم بھی لینا ہوتا ہے آپ کے پاس کپڑے بھی ہوتے ہیں یعنی تمامی طرح کے آپ کے خرچے آتے ہیں لیکن اس وقت اگر بات کی جائے تو صحاب بھائی کے لیے تمامی لوگ آگے بڑھ کر کے کھڑے ہیں یعنی کہ ہر کوئی صحاب بھائی کا سواغت کر رہا ہے سب سے پہلی بات پولیس پرشاسن پولیس پرشاسن جو صحاب بھائی کے ساتھ چل رہا ہے وہ کوئی پرمانینٹ نہیں ہے بلکہ وہ اسٹیٹ بائی اسٹیٹ زلے بائی زلے چینج ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جب پرمیشن لی جاتی ہے تو پرمیشن میں سیکیورٹی بھی ساتھ میں ملتی ہے اس کا بھی ایک آفشن ہوتا ہے تو وہاں پر صحاب بھائی نے سیکیورٹی ایلاؤ کی تھی اس لیے ان کو سیکیورٹی ملی ہے یعنی کہ یہاں سے مکہ شریف اور مدینہ شریف تک ان کو سیکیورٹی ملے گی کافی راستے ایسے بھی ہیں جو کی جنگل میں ہو کر کی جاتے ہیں کافی راستے ایسے بھی ہیں جو سونسان علاقوں سے وادیوں سے نکل کر جاتے ہیں تو ایسے میں اکیلے شخص کو کافی زیادہ خطرہ رہتا ہے تو ایسے میں ان کے ساتھ پولیس پر شاسن موجود رہے گا اب رہی بات خرچے کی تو خرچے کی ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دسیوں لاکھ روپیہ خرچہ ہو سکتا ہے اس میں کیونکہ ہم پلین سے جاتے ہیں یا آسے دیلی یا ممبئی سے بیٹھتے ہیں اور جو پلین کا خرچ ہوتا ہے مدیرہ شریف پہنچاتے ہیں وہ سب کچھ اس پیکیج میں رہتا ہے کہاں ہم کو روم ہے یا کس گالی شہر میں مکہ شریف اور مدیرہ شریف جانا ہے یا دیگر جگہ کی ہمیں زیارت کرنی ہے لیکن یہاں پر جب پچیس سے تیس کلومیٹر سفر دے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد کھانا کھانا روم لینا یعنی تمامی طرح کی باتیں زائر سی بات ہے جب کوئی شخص سفر طے کر رہا ہے تو وہ کوئی روڈ پر تھوڑی رکے گا یا تو مسجد میں انتظام ہوگا یا پھر کسی اچھے کمرے میں انتظام کیا جائے گا یہ بتایا گیا ہے کہ صحاب بھائی پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے کافی پہلے سے اس کی تیاریاں کی تھی تو کافی موٹی رقم اس میں خرچ ہونے والی ہے وہ بات لگ ہے کہ لوگوں کو محبت ہے پیار ہے اس صحاب بھائی سے تو وہ ان کا خرچہ اٹھا رہے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ کسی ڈھابے پر جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر کے اٹھ گئے بلکہ وہ وہاں پر بل دیتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ سامنے والے شخص کی محبت ہے کہ وہ صحاب بھائی کی محبت میں یا صحاب بھائی کے اس جذبے کو دیکھ کر کہ پیسے نہ لے بہرحال لوگ مال دیتے ہیں اس کے بعد پیسہ لیتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ اب لوگ صحاب بھائی کو سپورٹ کرنے لگے ہیں لیکن جب کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنا پورا بجٹ دے کر کہ ہمیں کتنا زیادہ راستے میں خرچ ہونے والا ہے ظاہر سی بات ہے جب ہم گھر سے سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سفر میں ایک ہزار روپے خرچ ہونے والے ہیں تو ہم ایک ہزار روپے ایکسٹرا رکھ کے لے کر کے چلتے ہیں کہ بائی چانس کچھ پریشانی راستے میں آگئی تو یہ ہزار روپے سے ہماری مدد ہو جائے گی یعنی کہ ہم ڈبل پیسہ اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں اب لے کر کے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیسہ ہم اپنی جیم میں رکھیں گے آج کل آن لائن کا زمانہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی بھی چیز کا پیسہ آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پیے کر سکتے ہیں کیونکہ اب لوگ یہ کہیں گے کہ صحاب بھائی کا بیگ ہے بیگ میں کافی زیادہ کپڑے ہیں ان کے سوز بھی ہیں اور تمامی طرح کی چیزیں ہیں تو دیکھئے کہ صحاب بھائی جب گھر سے نکلے تھے تو ایک بیگ لے کر نکلے تھے جو کہ ہر کوئی اچھی طرح سے جنتا ہے بھائی ظاہر سی بات ہے کہ بیگ میں کچھ ہی سامان ہوگا اتنا بھاری بیگ نہیں ہوگا کیونکہ ایک شخص کو چلنا بھی ہے ظاہر سی بات ہے دس کلو بزن ہوگا لیکن اس کے بعد سفر انہوں نے تیگر لیا راستے میں کافی سارے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ان کے کپڑے بھی چینج ہو رہے ہیں ان کے سوز بھی چینج ہو رہے ہیں تو یا تو صحاب بھائی خود خرید رہے ہیں یا پھر لوگ تحفے بطور ان کو یہ تمامی چیزیں دے رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس طرح کے سفر پر جاتا ہے کسی نیک کام کے لیے چاہتا ہے تو لوگ اس میں بڑھ چل کر کے حصہ لیتے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں جا پا رہے لیکن جو شخص اس سفر کے لیے جا رہا ہے کیوں نہ ہم اس کی مدد کر دے جسے کہ مولا تعالیٰ ہمیں بھی اس کا کچھ نہ کچھ عجرز ضرورتہ کرتے جب کوئی شخص اچھے اچھے سفر پر جاتا ہے نیک راہ پر جاتا ہے تو لوگ اس میں جو ہے تاون کرتے چلے جاتے ہیں تو ظاہر سی رات ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جب اسٹے کرتے ہو یہ اس کے بعد لوگ انہیں کپڑے یا جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز مہیا کراتے ہو کیونکہ تمامی چیزیں لے کر کے چلنا بہت بڑی بات ہے اور پھر جو سفر ایک سال کا ہو اس میں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی یا تو ان چیزوں کو آن لائن پرچیس کیا جائے گا یا پھر لوگ آپ کو تحفے برطور وہ تمامی طرح کی چیزیں مخیہ کراتے ہو یعنی کہ کچھ انفورمیشن جو ہم نے لی تھی وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ ایک سروے کے مطابق اگر بات کی جائے تو اس سفر پر کتنا زیادہ خرچ ہونے والا ہے تو اس سے میں نے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اس میں دسیوں لاکھ روپے کا خرچہ ہے جو کی سفر پر جا رہے ہیں بھئی ایک سال کا سفر ہے اور ایک سال کا خرچہ ہے کھانا ہے پینا ہے تمامی طرح کے اخراجات ہیں تو امید کر دیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو اپنے دوست ساتھیوں اور رشتداروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ہم آپ سے ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں ایجاب رکھیں